تین ماہ کے بعد آج سکول کھل گئے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پہ مسکورہت جو ہے نظر آ رہی ہے جب ہم سکول میں انٹر ہوئے ہمیں بہت ہی خوشی بحسوس ہوئی کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمارے لئے اتنا سبکش کیا ہم اپنے ٹیچرز کو تہے دل سے شکریہ کرتے ہیں سارے پیرنٹس اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سکول کھلے اور وہ اپنے جو ان کے بچے ہیں جو ان کے دیروارڈ سے وہ ان کو سکول میں واپس بیجے ہم ہم نے کوئی ایڈمیشن فیز یہاں پر نہیں لیا ہے اور نہ ہم لے رہے ہیں کیونکہ ایز پور گورنمنٹ ڈریکشنز ہم ایڈمیشن فیز نہیں لے رہے ہیں بس تھوڑا بہت ان کے لئے جو انیوال چارجز ہیں وہ گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے بس وہی ہم اسے لیتے ہیں یہ سمیٹو اگزام اینڈ ہوں گے کنکلوڈ ہوں گے تو اس کے فوراں بعد ہمارا ایٹھ تک کا بھی ایڈمیشن انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا تو یہ ان کے لئے یہی میسیج ہے جو آواز و تصویر کی دنیا کی دوستوں کو سوہیل مقبول کا پیارو برا سلام پیش ہو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کشمیر کے گرگر کی آواز کشمیر گلوبر ٹائمز اور کشمیر گلوبر ٹائمز میں آپ کا میزبان سوہیل مقبول ناظرین محترم جیسا کہ آپ یہ بات بہت کو بھی جانتے ہیں کہ آج تین ماہ کے بعد جو ہے جمعہ کشمیر میں سکول بازابطہ طور پر کھل گئے اور تعلیمی نظام جو ہے وہ بازابطہ طور پر بحال ہو گیا اسی پیشکش کو جاری رکھتے ہوئے میں اس وقت ہم موجود ہیں شہر سری نگر کی اندر اور یہاں مجھگنڈ علاقے میں ایک نامور سکول جو کی گزشتہ کئی برسوں سے اپنا کام جو ہے بازابطہ طور پر انجام دے رہا ہے جی ہاں ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں شیخ حمزہ پبلک سیکنڈری سکول میں تو مزید وقت ضائع کرنے کے بغیر ہم یہاں پہ پرنسپل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گی تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم ہے کشمیر گلوبر ٹائمز میں اس موقع پر آپ کیا بتنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہے یہاں تین ماہ کے بعد جمع کشمیر کے اندر سرکاری و نجی تعلیمی ادارے جو ہے بازابطہ طور پر کھل گئے تو اس موقع پر کیا بتنا چاہو گے آپ سب سے پہلے سویل صاحب ہم آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے ایک وسیلہ بنے تاکہ ہم اپنی باتوں کو عوام تک یہاں پہ پہ پہنچائے تو الحمدللہ یہ تین مہینے کے بعد سکول پھر سے ری اوپن ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ تمام پیرنٹس کے لیے جو ہے یہ ایک بڑی واقعی خوشی کی خبر ہے بلکل سارے پیرنٹس اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سکول کھلے ہو اور وہ اپنے جو ان کے بچے ہیں جو ان کے دیروارٹس ہیں وہ ان کو سکول میں واپس بیجے تو الحمدللہ آج ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم ایسے اس دن کو بنائے ایسے ان سٹوڈنٹس کے ہم خوش آمدیت کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور انہیں لگے کہ نہیں آج کا دن ان کے لیے واقعی میں بڑی خوشی کا دن ہے سار ایڈمیشن کے حوالے سے کیا کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں آپ مجھگون کے جتنے بھی ایڈجوائننگ ایڈیاز ہیں ان لوگوں کو تمام لوگوں کو جو اسپیشلی سپیسفکلی جو ہمارے یہاں پہ ایڈجوائننگ ایڈیاز ہیں ان سے ایڈمیشن کے ریلیٹڈ ہماری یہی انفارمیشن ہے کہ ابھی فانڈیشنل کلاسز کا جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ جب یہ سمیتو اگزام اینڈ ہوں گے کنکلوڈ ہوں گے تو اس کے فوراں بعد ہمارا ایڈ تک کا بھی ایڈمیشن انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا تو یہ ان کے لئے یہی میسیج ہے جو بھی اپنے بچوں کا داخلہ فانڈیشن کلاسز میں یعنی فرام نرسری ٹو فرسٹ کلاسز میں وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایڈمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم یہاں پہ ہیں وہ کبھی بھی افیشل آورز میں آفیشل ورکنگ ڈیز میں وہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے بچوں کا یہاں کیا کچھ انفراسٹرکچر ہے الحمدللہ we are trying our level best to follow all the guidelines of national policy 2020 اور موٹیوز are only to follow the four or five pillars of the national policy 2020 انہی پہ ہمارا فوکس ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ یہ شفٹ ہونے والا ہے from road learning to experiential learning تو ہم یہاں پہ ان پیرنٹس سے بھی ہماری یہی ایک گزارش ہے کہ وہ پیرنٹس جو کم ایفورٹس میں جو کم انویسمنٹ میں ایک اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں then it's my clear message to all those پیرنٹس that شایخ حمزہ پابلک سیکنڈری سکول is the destination that they are looking for here we can provide and we provide the education not only of worldly but also we provide the education of theology اسلامیات وہ بھی ہم یہاں پہ ان کو پروائید کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم اور مناسب affordable prices میں چلے سر بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ مزید ہم محترم مجید صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ عوام تک جو ہے اس سکول کے حوالے سے کیا کچھ message دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سر آپ کا welcome ہے بہت شکریہ آپ کا تو سر اس حوالے سے بتائے گا آج بازاب تتوہ پر تین ماہ کے بعد جو ہے سکول کھل گئے تو بچوں کا کیسا رجعان تھا بچے کتنے خوش تھے اس حوالے سے آپ بتائے گا آج ہم نے پہلے بار دیکھا بچے بہت خوش تھے جب وہ یہاں پر آئے کچھ پیرنٹس بھی ان کے ساتھ تھے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ آئے تھے اور وہ بھی بہت خوش تھے سکول کے حوالے سے ایڈمیشن کے حوالے سے کیا کچھ message رہے گی تمام والدین کو یا پیرنٹس کو کیا کچھ message رہے گی ہماری یہی message ہے کہ آپ آئیں یہاں کا سٹنڈار دیکھیں پہلے یہاں کا سٹنڈار چیک کریں تو اس کے لیے ہم نے ان کے لیے کچھ ایام بھی رکھے ہیں کچھ وقت بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر بیجیں پہلے trial basis پر جب ان کے بچے مطمئن ہوں گے جب وہ خود مطمئن ہوں گے تب وہ اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کریں ہم نے کوئی ایڈمیشن فیز یہاں پر نہیں لیا ہے اور نہ ہم لے رہے ہیں کیونکہ as per government directions ہم ایڈمیشن فیز نہیں لے رہے ہیں بس تھوڑا بہت ان کے لیے جو animal charges ہیں وہ government نے مقرر کی ہیں بس وہی ہم آپ government کے guideline جو ہے وہ follow اس کو follow کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو charge government نے مقرر کی ہے وہی ہم ان سے وصول کرتے ہیں باقی کچھ نہیں ہوتا ہے چلیں سر بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اب جو ہے ہم یہاں ان بچوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے پیٹا آپ بتائے گا آج جو ہے آپ بازابتہ تو آپ پر سکول آئی تو کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے نام کیا ہے عطوفہ مزفر تو آپ کس کلاس میں پڑتی ہے پسٹ کلاس پسٹ کلاس میں آپ پڑتی ہے تو آج کتنے آپ خوش ہے آج سکول تقریباً ونٹر ویکیشنز کے بعد جو ہے پہلی بار آج سکول کھل گئی کتنی خوشی ہے بہت خوشی اچھا میس کس کو کر رہی تھے آپ سر اور میم کو اور بچو کو جی آپ نام بتائے گا آپ میرا نام سانیا حمید ہے اور نائن سٹنڈار میں پڑتی ہوں شیخ ہمز 22 سکول سے ہوں کتنے آپ ایکسائٹ آج سکول کھل گئی کتنے خوش سر بہت خوش ہوں میں کیونکہ بہت ہی ایکسائٹمنٹ کب سکول اپن ہوں گے اور ہم پھر سے اپنے سکولوں میں جائیں گے تو ہمیں ہم نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہمارا جو ویلکم ہے اتنا اچھی طریقے سے ہوگا لیکن جب ہم ہمارے سکول میں انٹر ہو گئے تو ہمیں بہت خوشی ملی کیا ہمارا اتنا اچھی طریقے سے گرین ویلکم ہو رہا ہے ہمارے سکول میں جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جو دن ہمارے لیے ہے وہ بہتی خاص دن ہے ہمارے لیے ہمارے لیے نہیں سپیشل ہمارے ٹیچر کے لیے بھی ہے اور اس گرین ویلکم میں ہمارے جو ٹیچر سے ان کا بہتی سارا کنٹریبیوشن رہا ہے ہم ان کا شکریاد کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طریقے سے ویلکم کیا چلے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس بچی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ بتائے گا آپ کا نام میرا نام درسیلہ قادری ہے کس کلاس میں آپ پڑتی ہے میں نائنٹھ کلاس میں بڑھتی ہوں نائنٹھ کلاس میں تو یہاں پہ اساتیزہ صاحبان جو ہے اچھی طرح سے بڑھاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں کوئی پرابلم تو مطلب ہے انفرسٹرکچر کا کوئی مسئلہ تو یہاں پہ نہیں ہے اچھی طرح سے بڑھاتے ہیں یہاں پر بہت اچھے سے بڑھاتے ہیں جو ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ بہت پیار سے کلیر کرواتے ہیں سرمایہ تاتیلات کی بات جو ہے آج پہلا دن ہے آپ کو یہاں سکول میں تو کتنے خوشے آپ اور کس کو آپ جیلا مس کر رہی تھے میرے کلاس میں اس کو میں بہت مس کر رہی تھی اور جو یہاں پہ ہمارا ویلکم ہوا وہ بہت اچھے طریقے سے ہوا ہم لوگوں نے اتنا ایکسپیکٹر نہیں کیا تھا کہ ہمارا ویلکم ایسے ہوگا تو اس کے لئے ہم اپنے ٹیچرز کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ اب لاشت میں ہم اس بچی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ بتائے گا بیٹا نام کیا ہے میرا نام آلیا سجاد ہے تو کہاں پہ آپ رہتی ہے میں مجھون میں رہتی ہوں یہاں ہی اسی علاقے میں آپ رہتی ہے کس کلاس میں آپ پڑتی ہے میں نائنٹھ میں پڑتی ہوں نائنٹھ کلاس میں آپ پڑتی ہے تو کیا بتنا چاہو گے اس موقع پہ ہم بہت خوش ہوئے کہ جب ہم سکول میں انٹر ہوئے ہم ہماری اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ ہمارا ایسا ویلکم ہوگا بر جب ہم سکول میں انٹر ہوئے تو میں آپ خاص کر ان بچوں کو کیا پڑھاتی ہے یہاں پہ کون سا سبجکٹ آپ پڑھاتی ہے سارے جو بھی ہم تو کتنے آپ بھی خوش ہے کہ آپ بھی آج تین ماہ کی بات جو ہے سکول آئی ہم آج بہت خوش ہے اسپیشلی بچے بہت خوش تھے ہم نے یہاں پہ ڈیکوریشن بھی کی ان کے لیے وہ بھی ان کو پیرنٹ ساتھ تھے ان کو چھوڑا یہاں پر انہوں نے بھی دیکھا وہ بھی بہت خوش ہوئے چلے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت چوریا